اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ قیامت میں عورت سے سب سے پہلے کیا سوال ہوگا ارشاد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن عورتوں سے عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کیا تم نے بابندی کے ساتھ وقت پر نماز عدا کی تھی یا نہیں پھر شوہر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برداؤ کیا تھا اس حدیث میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حشر کا میدان جو قلب و چگر کو پکلا دینے بلا ہوگا اس میں عام طور پر مرد ہو یا فر عورت لیکن سوال سب سے پہلا نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا قیامت کے دن جو جان کو پگلا دینے والا ہوگا وہ حساب و کتاب سب سے پہلے نماز کا ہوگا حضرت انس حضی اللہ تعالیٰ نو سے مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے عامال بھی یقیناً صحیح ہی نکلیں گے اگر اس میں گڑ بڑ ہوئی تو یقیناً دوسرے عامال میں بھی گڑ بڑ ہوگی عورتیں اکثر نماز میں کوتا ہی برتی ہیں اور خاص کر کے آج کل کی نوجبان عورتیں کچھ تو عجیب اترنگی بہانے بناتی ہیں کہ بچوں کا پیشاب ہمارے کپڑوں میں لگا رہتا ہے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں پورا دن ہمیں وقت نہیں مل پاتا تو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چل پائیں گے جب سزا ملے گی تو یقیناً سب پتہ لگ جائے گا اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی بابندی کریں اس لیے گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھوٹی لڑکیوں کو نوجبان لڑکیوں کو نماز کی بابندی سکھائیں کیوں کی؟ کہ چھوٹی عمر میں جو بابندی کی گئی ہوتی ہے اس کا اثر پوری زندگی رہتا ہے ورائز شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سبال ہوگا آج کل کی وہ تمام عورتیں جو صبح اٹھنے کے بعد گھر سے جوب کے لیے نکل جاتی ہیں وہ شوہر کی خدمت میں کوتا ہی بھرتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولیت نہیں مل پاتی ہے اور ایسی کوتا ہی یقیناً کل قیامت میں قابل غرفت ہوگی اللہ ہم تمام کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا ویڈیو چھوٹی سی کابش آپ کو اچھی لگی ہے بسند آئی ہے یقیناً اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نصیحت حاصل کی ہے تو اس ویڈیو کو سمام کی نیت سے نائک کر کے اپنے قریبی جاننے والوں میں ضرور سے شیئر کریے گا میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لگئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی